امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پیارے وظیفے کی یہ آپ کی بہن حاضر ہے اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا امید نے میرے وظائفوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کیا شکریہ کہ آپ میری چینل کو سسکرائب کر کے اور میری چینل کو آپ لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی میری ویڈیو کو کرتے ہیں بہت زیادہ شکریہ اگر آپ کو کوئی بھروبانی علاج کوئی استخارہ یا کوئی پرابلم ہے جنات جادوی یا کوئی بندیش ہے کاروباری بندیش ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی آج کا وظیفہ جو آپ کے لئے میں لائی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لئے بہت نایاب ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی میں کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے موت کے علاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراً بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں میں اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت القرصی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں طاقت اس میں برکت اس میں رحمت دیکھتی ہوں بیماری تکلیف پریشانی آیت القرصی آسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ایک تو جنت الفردوس کا عالی مقام آپ کو ملتا ہے حبیب آسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے آیت القرصی پڑھنے سے اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں کل ناس کل فلق کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنے مدارس ہیں میرے تو مدارس کے لئے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے میرے بچے مدارس کی جو ہیں اقصدہ ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ دوزہرہ عائشہ صدیقہ خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے اور الحمدللہ بھائی ازرات دھڑکوں کے لئے بھی مدرسے ہیں باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جل مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے تصویر گناہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو یاد ہی ہے اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے اس کی کوئی آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں تصور کا استعمال کر سکتے ہیں یقین مانیں اگر آپ طریقے سے شریعت کے لحاظ رکھیں اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے تو اس تھوڑا سے اسی اس کا خیال رکھیں اور عمل آج جب میں آپ کو بتانے لگی ہوں آیت الکرسی کا ہے تین مرتبہ آیت الکرسی اول آخر جو ہے دروشی کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نامید نہیں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں مخبت میں چاہت میں تڑپ پیدا کرنے میں یہ وظیفہ یہ عمل بہت ناز والا تین مرتبہ آیت الکرسی نام لے کے بڑھنے جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لیں آج میری تربیت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی بتانے سے پہلے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں جل سے جل ٹھیک ہو جاؤں آپ بہن بھائیوں کی دعائیں بھی الحمدلہ مجھے لگتی ہیں تو اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے اندری آواز آپ تک پہنچتے رہے اگر کوئی غلطی ہو تو پلیس ماف کر دیجئے گا آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ پوری آیت الکرسی جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کریں ان کا اور ان کی والدہ کا نام جن کے پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں ایک ڈوری لیں سورخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی ڈوری لیں دھاگا اگر دھاگا ہے تو اس کو پانچے دفعہ فولٹ کریں گا ڈوری وہ بھی بن جائے گا ریبن وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب پڑھائی جو ہے آپ نے آیت الکرسی کی نام کے ساتھ اس کے پر کریں گھر میں انچی جگہ پہ اس کو بان دیں پڑھائی کے بعد فورا کسی درخت پہ بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو بان سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک اونچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں مسئلہ ہے ڈوری کے ہلنے کا جتنی ڈوری ہلے گی تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا آپ پنکے والی جگہ پر جہاں پر بڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ڈوری کو بان سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر اس کو بان دیں جہاں پہ وہ ہلیں باہر ترخت پہ بھی بان سکتے ہیں پودے پہ بھی بان سکتے ہیں ہوا میں ہلے نمبر تین آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی کسی جگہ پر بان سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ڈوری ہلے جتنی ڈوری ہلے گی اتنی بیچینی اتنی بیکراری ہوگی یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اولا خدروشی کے ساتھ تین مرتبہ آیت القرصی بیمان آم کے ساتھ بیمان آم کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں صبح کو ڈوری بان دیں رات کو عمل کریں مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم تحجد کے ٹائم عمل کریں تصور ضروری ہے تصویر اگر ہے تو وہ بھی بہتر ہے اس کے پر بھی دم کریں ڈوری کے پر بھی دم کریں تو اکل کامل کر کے تو ڈوری بان دیں انشاءاللہ آپ کا پیارہ فوراں آپ کے پاس آجائے رشتوں کی بندیش تیرے ڈوری تیار کی جاتی ہے نیت دے تو اکل کر کے تو رشتوں کی بندیش کے لئے ڈوری بنا کر آپ بان دیں تو آپ کے گھر رشتیں آنا شروع جتنا ڈوری ہی لے گی رشتیں آنا شروع ہو جائیں میہ بی بی میں ایک خلش چپلش یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رشتیں یا آپ کا رشتہ مصفوط ہوگا رشتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی پیارا دور جھا چکا ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گا اس لیے کے ساتھ اس بہن کو اجازتیں اتنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آج میری تفید بلکل یہ ٹھیک نہیں ہے دعا کی طلبگار آپ کی یہ بہن اجازتیں اتنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے